ہماری نمازیں بھی یہی ہوگی ہم جمعہ بھی یہی پڑھیں گے ہم جمعہ بھی ہم تو مطالبہ یہی ہے کہ ہم جمعہ بھی یہی پڑھیں گے اور الیکشن کمیشن کے ذمہ داران کو بھی پڑھائیں گے پڑھائیں گے نا ہاں ہم پڑھانے کے لیے آئے ہیں دین کو تخت پڑھ لانے کے لیے آئے ہیں اب ہم معمولی جیسی رکاوت کو بھی جو دین کے سامنے آ جائے ہم برداز کرتے اور برداز کریں گے بھی انشاءاللہ نہیں کریں گے ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ چوبیس تاریخ اور چوبیس تاریخ آپ نے سیلیکٹ کیا تھا آپ کیا کہنا ہے محکمہ موسمیان نے کہا تھا تو تمہیں پتہ نہیں جولیا جولائی میں بارشیں ہوتی ہیں اور بھئی ان کو معلوم نہیں ہے موم سوم کی بارشیں کب ہوتی ہیں بھئی بولے آپ جب بچے بچے کو معلوم ہیں قوم کو معلوم ہیں مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے ہم چلاتے رہے بتاتے رہے کہ بھئی اس الیکشن کو آگے بڑھائیں اس کو آگے بڑھائیں اس کو آگے کر دیں اور حکومت زندھ سے ہم مطالبہ کرتے رہے الیکٹ کمیٹی کے اندر ہم نے یہ مطالبہ کیا ان سے کہ الیکشن کو آگے بڑھایا جائیں یہ اب نہیں کیا ہے یہ مہینہ ڈیڑھ مہینے پہلے بات کی ہے ہم نے کہ اس کو الیکشن کو آگے بڑھائیں آپ کب جب ڈیڑھ مہینے پہلے کہ یہ آپ نے قانون سازی کی نہیں ہے آپ نے قانون کو مکمل کیا نہیں ہے سپریم کورٹ کے آرڈر پر عمل کیا نہیں ہے آرٹیکل ایک سو چالیس اے پر عمل کیا نہیں ہے نیچے آپ نے اختیارات دیئے نہیں ہے آپ نے ایک ظالمانہ قانون بنا دیا جس کے شکنجے میں جس کے ہاتھ میں سارے اختیارات چھین کر صوبائی حکومت کو دے دئیے گئے صوبائی حکومت کے حوالے کر دئیے گئے تمام محکمجات کو جو کہ لوکل گرومن کے پاس ہونے چاہیے وہ سارے سارے کے سارے محکمات کو صوبائی حکومت کو دے دئیے گئے ہم نے یہ کہا تم سے کہ یہ ظالمانہ چابرانہ کا اور یہ کالا قانون ہے اس کو ٹھیک کریں اور سپریم کورٹ نے بھی ہماری بات کی گوائی دی کہ یہ غلط قانون ہے یہ ناجائز قانون ہے یہ عوام دشمل قانون ہے یہ ظالمانہ یہ عوام کا حکومت پر دھاکہ ڈالنے والا قانون ہے اور پھر جب اس قانون کو سپریم کورٹ نے روٹ دیا پھر کمیٹی بنانے کا کہا گیا تو تین مہینے تک تم نے کوئی میٹنگ طلب نہیں کی تم نے میٹنگ تک نہیں بلوائی تین چار مہینے گزار دیئے اور پھر جب میٹنگ بلائی ہم نے تم سے کہا کہ یہ کام کریں ہم نے تم سے کہا کہ یہ اس کے اندر ترمیم کریں اور درست ترمیم کریں وہ ترمیم کریں جو پاکستان کا آئین کہتا ہے جو اختیارات نیچے ملتقل ہوتے ہیں وہ ترمیم کریں ہماری ترمیم بھی لے لیں دوسری جماعتوں کی جو ترمیم ہے وہ اس کو بھی لے لیں اس پر بھی غور و فکر کریں مگر تمہارے اندر تو تکبر ہے تمہارے اندر تو جابرانہ انتاز ہیں تمہارے اندر تو غروب برا ہوا ہے اور تم اس چودہ پندر سال تم نے اس سندھ کو تباہ کیا ہے تم یہ سمجھنے لگے ہو کہ آگے بھی یہ ہمارا ہی ہوگا نا 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 اب یہ تمہارا نہیں یہ لفیق والا کا ہے آپ ابھی چلا سکتے ہیں سونڈ والے بھائی ابھی ان کا جذبہ روچ پہ آ گیا ہے اب آپ ان کو سوق دے سکتے ہیں لپی اچھا بات کرتے ہیں بلے کیا اللہ بیگ والے تم کیا اس الیکشن کمیشن کا اس ظالمانہ فیصلے کا مقاولہ کر سکتے ہیں ان کے پیچھے تو فلان جماعت ہے یہ جماعت ہے اس کا کہنا ہے اس کا کہنا ہے یہ ہے سامنے وہ ہے سامنے اے نے کہا الحمدللہ اس عملی میں بھی لفیق والے جتنے ہیں دنیا نے دیکھ لیا ہے ارے وہاں پر ایک ممتاز قادری ہے جب تم تنگر تنگر پریشان ہو ارے یہاں تو ازاروں ممتاز موجود ہیں تو مومسون کی بارشیں سب کو پتا ہے اس کے باوجود ہم نے تمہیں پہلے کہا کہ نہ کریں تم نے زبر نزدی کیا اسی تاریخ پر زور دیا ہم نے کہا کہ اینے دو سو پینتانیس اور اس میں دو اور تین دن کا فرق ہے کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی یہ بات یہ اینے کا الیکشن ایک ہفتہ پیچھے کر دو یا ایک ہفتہ آگے کر دو یا اتوار پالے دن رکھ دیں توجہ کے ساتھ یہ جو ابھی اس فیصلے کو انہوں نے چوبیس سے آگے لے گئے اگست پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بارش میں نے کہا اچھا بارش پھر کیا ہوگا وہاں نے یہ بارش میں پھر مسائل بنے گا کہ کیا مسائل ہوں گے گھٹا روب لے گئے وہاں پہلے سے ابر رہے ہیں وہاں پانی ہوگا میں نے کہا شرم آنی چاہیے تمہیں آج تمہارے دفتر کے سامنے پانی بے رہا ہے اور یہ گھٹر کا پانی بے رہا ہے اے تمہیں اپنے آپ کو تحفظ دینا ہے تمہیں اپنے آپ کو ساتھ سترا رکھنا ہے تو یہ پی پی یا بلہ یا تین یا بین یا دوسرے یا تیسرے تمہیں بھی صفائی نہیں دے سکتے ہیں اگر صفائی ملے گا تو میرے نبی کے نظام سے ملے گا پوچھا والا نہیں ووٹر نہیں نکلے گا میں نے کہا تمہارا نہیں نکلے گا ہاں 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 ہمارا تو فیض آباد والا ہے وہ سردی کے دن تمہیں یاد نہیں ہے جنوری کا دن ہے وہ سردی کے دن ہے اور سردی کے سخت دن ہے ہوا چل رہی ہے اور بارش بھی ہونے والی ہے کہنے لگے آپس میں مصورہ کرنے لگے یہ لبیٹ والے بیسے تو نہیں اٹھتے ہیں اب تو بارش ہونے والی ہے کل بارش ہوگی اور سخت بارش ہوگی اور پھر اس سردی کی بارش اور اس میں ہوا وہ بھی پھنڈی کی ہوا وہ بھی اسلام آوت کی ہوا یہ تھنڈی تھنڈی ہوایں آئے گی یہ لبیٹ والے بھاگ جائیں گے یہ لبیٹ والے بھاگ جائیں گے جب سنا میرا جب رزوی شیر نے سن لیا جب لبیٹ کے شیر نے سن لیا میرے نبی کے خلاق کے کانوں میں آواز آگئی کہ حکومت کہہ رہی ہے یہ سردی سے بھاگیں گے یہ بارش سے بھاگیں گے اب جوان نے کہا ہم وہ عمل کریں گے جو تاریخ میں لکھ دیا جائے گا جب بارش ہوئی ہے کوئی بارش سے بھاگا نہیں ہے کبیزیں نکال کر دنیا کو بتا دیا ہے تم آ رہا ہم آ رہے ہیں ہم کراچی کی سب سے بڑی تنزیل ہیں ہم الحمدللہ کراچی میں سب سے زیادہ کینیڈیٹ کھڑے کرنے والی جماعت ہے ارے ظالموں ارے جابیروں جب تمہارے پاس میدان میں کھیلنے والے کھلاڑی نہیں تو جھیتوں گے کیا ہاں ہمارے پاس کھلاڑی بھی ہے ہمارے پاس میدان بھی ہے اور آنا والا دن بھی لبیک والوں کا ہوگا اب انشاءاللہ بندی آتی ایوانوں میں بھی یہی عباد آئے گی لپیک ان کو پریشانی یہ ہے والا لپیک کا نعرہ جب یہاں سے لگتا ہے تو ان کا مو بن جاتا ہے ان کی تیور تبدیلیں ہو جاتے ہیں یہ ادھر سے پریشان ادھر سے پریشان یہ گلی کچوں میں پریشان اب ان کو پریشانی پکی لگ گئی کہ یہ تو لپیک والوں کی تیاری اتنی مضبوط ہے اب تو میر ہی نہیں کہے گا اب تو میر ہی نہیں کہے گا اور وہ میر کسی کا چمچہ نہیں ہوگا وہ مدینے والے کا خلاق ہوگا بلا ہم روکیں گے میں نے کہا یہ تو تمہاری بھول ہے تم روکو گے کس کو لپیک والوں کو نا نا لپیک والوں کو کوئی روک نہیں سکتا کیونکہ لپیک والے اپنی طاقت سے نہیں آئے ہیں یہ دین کی طاقت ہے اور دین کی طاقت سے تاریخ کواں ہے جو بھی جب بھی ٹکرایا ہے دین نے اس کو فاش فاش کر دیا ہے اور اپنا راستہ بنا کر دنیا کے کونے کونے میں اسلام کا جھنڈا گاڑ چکا ہے بات تو اتنی ہیں بارش بارش میں کون باہر نہیں نکلتی میں نے کہا نکلتی ہے نہیں سمجھے بارش میں کون باہر نہیں نکلتی میں نے کہا جھو نہیں نکلتے نہیں نکلتے ہم تو ارے بات کیا کرتے ہم نہیں نکلتے ہماری قوم تو خود بھی نکلے گی دوسروں کو بھی بارش میں بارش بھائی ہماری قوم وہ تو جان دینے ذہنی کے باراتی تو بارش بات کیا ہے اچھا دوسری بات مینڈن یعنی ٹن نوار کم ہوگا ووٹر کم ہوگے تو پھر پریشانی کیا ہے تمہیں تو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی کم ووٹ پڑ گئے تو کیا پریشانی ہے تمہیں تمہیں کیا پریشانی ہے قوم اپنے حق کے رائے دہی استعمال کرنے کا ان کو حق نہیں ملے گا شرم نہیں آتی ہے چمنا بولتے ہوئے اینے دو سو چالیس کو جب ہم نے کہا اتوار والے دن کریں کیوں نہیں کیا ہم نے کہا کہ اتوار والے دن لوگ آتے ہیں نکلتے ہیں چھٹی ہوتی ہیں اس وقت تمہیں قوم کی حق کے را دے آئی سمجھ میں نہیں آئی جب ہم نے کہا کہ اینے دو سو پیٹالیس یہ اتوار والے دن نہیں ہے یہ چھٹی والے دن آپ نے نہیں رکھا ہے اس کو کسی چھٹی والے دن رکھے تاکہ گھر ارشہری آئے اور اپنا حق استعمال کرے تو اس وقت تو تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی اب تمہیں بات سمجھ میں آگئی کہ بارش والے دن ٹن آور کم ہوگا بارش والے دن ارکٹ ووٹر کم نکلیں گے تو یہ ان کی بیمانی ہے یہ ان کی مکمل بیمانی ہے اور یہ ان کا بھگلا حق کا معاملہ ہے یہ بلکہ بھگلا حق شکار ہو چکے ہیں یہ کسی اور سے نئی لبیق والا سے ڈر چکے ہیں ان کو پتا ہے ان کو پتا ہے ان کو معلوم ہے اب کراچی نے ایم کی ایم کو ریجیٹ کر دیا ہے پی ایس پی کو ریجیٹ کر دیا ہے پی جی آئی کو ریجیٹ کر دیا ہے پی پی کو نوکی کے ہاپ جوٹے کی نوپ پہ رکھ دیا ہے اب یہ کسی کی غلامی برداش نہیں کریں گے مدینہ والے کی غلامی میں رہیں گے ہاں یہ بات ہے بات تو یہ ہے ہمارے پار چور نہیں ہے ہمارے پار ڈیاری دار طبقہ ہے مزدور طبقہ ہے خون پسینے کی کمائی این کی تم تو حرام خورو ہمارے ٹیکس کے پیسے کھانے والا عوام کا پیسہ کھانے والا تمہیں جنڈا خریدے ہوئے کوئی تکلیف نہیں ہوتی تمہیں فلکس لگاتے ہوئے کوئی پریشانی نہیں ہوتی تمہیں پہ لوگوں کو خریدتے ہوئے کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہمارے لوگ ایسے نہیں ہیں یہ تو غریب طبقہ ہے اس نے بڑی مشکل سے اپنے کمپین پہ جو لگایا وہ لگایا جتنا لگایا وہ لگایا اور تم نے اس کا ایک ہی حکم میں سارے کا سارا محنت اور سارے کا سارا پیسہ عربوں گھرگوں لوگوں کے یہ پیسہ جو لگا اس کو ایک آڈر میں تمہیں سارے کر دیا ہم ایسا ہونے ہم ایسا ہونے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اور وہ بات نہیں کر رہے نا ہم تو اپنی بات نہیں کر رہے نا ہم تو یہی بات کر رہے ہیں نا کیا کہ جو تم نے تاریخ دی ہے اسی پہ الیکشن کرو جو تم نے تاریخ دی ہے اس پہ الیکشن کرو بس اتنی سی بات ہے اور سیدھی بات ہے ہم نمازیں یہاں پڑھیں گے ہم جمعیقی نماز بھی ہم جمعیقی نماز بھی اور تم سے وہ طالبہ ہمارا یہی ہے فل فرق جو تاریخ ہے اسی کو بحال کیا جائے اور اسی بھی الیکشن کا اعلان کروائے جائے اور ہم آپ نے اسٹیک پولڈروں سے آپ نے مشورہ نہیں کیا جو جماعتیں یہاں پر الیکشن لڑ رہی ہیں ان سے تم نے مشورہ نہیں کیا تم نے جا کے محکمہ موسمیات سے مشورہ کر لیا وہ محکمہ موسمیات جس کی باتیں کبھی سچی نظر آتی کبھی کبھی کہاں تو کبھی کہاں اب بارش نہیں ہوئی تو تو بارش نہیں ہوئی تو یہ جو خرچہ ہوا ہے یہ تمہارا باپ دے گا بھائی یہ پیسہ کون دے گا تمہارا باپ دے گا کیا تم تو سالے جیب کھول کے یوں رکھتے ہو ڈالو بس ڈر تمہیں اسی بات کا ہے کہ ہمارے جیب بند ہوگے اب ہمارا کونسلر بھی آئے گا نا تمہارے جیبوں کو پھار کے حرام نکال کے کون پہ ہی لگائے گا وہ جہران کا پیسہ تم نے کمایا ہے نا وہ انشاءاللہ تمہارے جیبوں سے نکالا جائے گا اور انشاءاللہ حق اور سچائی کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ اگر کوئی جماعت کام کریں اور پھر حالت کراچی کا یہ ہو تو یہ بلکہ سمجھ میں بات نہیں آتی ہے الیکشن کمیشن کے سامنے بھی گھٹر کا پانی موجود ہے مجزدوں میں بھی موجود ہے مدارس میں بھی پانی موجود ہے اسکودوں میں بھی ادھر جائیں ہمسپیٹلوں میں بھی جہاں جہاں جائیں یہ گھٹر کا نالا نے پریشان کیا ہوا ہے بس ہماری قوم کو مزید ہم پریشان نہیں دیکھ سکتے تمہارے لیے ایک مہینہ کچھ نہیں ہے جن کے گھروں کے سامنے گھٹر کا پانی ہے جن کے گھروں کے سامنے گھٹر کا پانی رہے ہیں جن کی سرکے ٹوٹ گئی ہیں جن کے گھر گئے ہیں جن کے معاملات ہو گئے ہیں جو پریشان ہیں ان پریشان لوگوں سے پوچھو کہ ایک مہینہ مزید یہ کیسے سبر کریں یہ سبر نہیں کر سکتے ہیں اس لیے ہمارا مطالبہ یہی ہے ہم یہی بیٹھے ہوئے ہیں اور پر امن طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ جو چوبیس تاریخ ہم نے خود دیا ہے اس کو بحال کیا جائے لبائی